السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات شہر منگلور سے تقریباً 45 کلومیٹر کا فاصلہ اور کارکلہ ہے وڑپی ہے یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے وسیع و عریض میدان کے اندر بڑے خوبصورت حفاظتی انتظامات کے ساتھ میں اور چاروں طرف سے ہریالی ہریالی ہے ایسے وسیع و عریض جگہ کے اندر ایک مسلم طالبات کے لئے دینی ادارہ قائم ہے جس کا نام مدرسہ فاطمہ نسوان یہاں پر پہنچنے کا پتہ یعنی ایڈرس نہایتی آسان ہے آپ مینگلور سے آ رہے ہیں آپ پڑویدری میں اتر جائیں پڑویدری سے تقریباً 75 کلومیٹر دور آپ اڑپی کے راستے کی طرف آپ چلے گے تو بائیں ہاتھ میں لیفٹ سیڑ میں ایک مسجد ہے اس مسجد کا نام مسجد نمرا ہے بلکل مسجد کے اپوزٹ سیڑ میں وہاں پر یوٹرن ہے آپ گاڑی کو وہاں سے گھومائیں تو وہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آپ آہستہ آہستہ چلے بائیں ہاتھ میں آپ دیکھیں ایک بینک ہے جس کا نام کینرہ بینک کینرہ بینک کے سامنے سے جو راستہ جا رہا ہے اس میں آپ چند میٹر کلومیٹر نہیں چند میٹر یعنی دو چار میٹر آپ آگے جائیں گے بائیں ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے بہت بڑا گیٹ بنا ہوا ہے گیٹ کے بازو میں مدرسے کا بورڈ لگا ہے جس میں لکھا ہوئے مدرسہ فاطمہ نسوان آپ گیٹ کو کھولیں تو گیٹ کو کھولیں گے تو آپ کو پہلی مرتبہ آپ جا رہے ہیں آپ کو یہ شبہ ہوگا کیا میں ادارے پہ جا رہا ہوں یا کسی بہت بڑے خوبصورت باغیچے گندر جا رہا ہوں ماشاءاللہ چاروں طرف سے ہرے بھرے ناریل کے درخت آپ کو جو دکھیں گے بڑا خوشنما جو منظر ہے آپ مین گیٹ سے چند میٹر آپ آگے چلیں گے وہاں پر ادارہ ہے خوبصورت وہاں آپ کو دستک دیں یعنی آواز دیں وہاں کے ذمہ دار حضرات آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ نے اپنے بچیوں کو وہاں پر داخل کرنا ہے اور اس سلسلے میں کچھ بھی آپ کو تحقیقات کرنی ہے تو آپ کے لئے وہاں پر بڑا خوشنما ماحول موجود ہے پورے ذمہ دار حضرات آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ بتا دیں گے یہ ادارہ تقریباً پندرہ سے بیس سال پہلے قائم ہوا تھا اس کے ذمہ دار تھے باشا بھائی اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں پچھلے ایک دو سال سے کورونا کے وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر سارے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بنتے چاہے دینی دنیاوی تعلیم کے ادارے سارے کے سارے بنت تھے اب دوبارہ جو ہے اس کے لئے کھول اس کو کھولنا اب دوبارہ اس کو کھولنا یہ ایک مشکل مسئلہ تھا اس لئے وہ بھی اس سلسلے میں فکر کر رہے تھے کہ کوئی ایسا کوئی فکر مند کوئی عالم ملے جو اس کے بیڑے کو اپنے سر پہ لے لے اور اس ادارے کو خوب ترقی دے اسی دوران بھٹکل کے ایک نوجوان عالم بڑے ہی مفکر ملت اور خطیبے بے مثال حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت و برکاتوں میں بڑے خوش مزاج انسان ہیں تو وہ اس علاقے کا دورہ کیے تو انہوں نے یہی اپنی دل کے اندر ٹھان لیا کہ مجھے اس ادارے کو دوبارہ ترقی دینی ہے اور اطراف کے جو مسلم بچیاں ہیں ان کو لاکر یہاں پر جمع کر کے ان کی آخرت کو صدارنے کی فکریں کرنی ہیں ذمہ داروں سے انہوں نے جرابتہ کیا سارے کے سارے ذمہ دار حضرات ان کو دوش بہ دوش ساتھ دینے کا وعدہ کیے حسب وعدہ انہوں نے اسی رمضان مبارک کے بعد میں فوراً مدرسے کا افتتا کیا ماشاءاللہ کرناٹک کے اطراف سے آ کر یہاں پر بچیاں جمع ہیں بچیوں کے لئے ہر طرح کے انتظامات ہیں کھانے پینے کا بڑا بہترین انتظام ہے اور رہنے سہنے کا اور نہانے کا تھنڈا پانی گرم پانی کا انتظام ہے کپڑے دھونے کے لئے واشنگ مشین ہے اور کھیلنے کے لئے بچوں کے لئے بڑا بہترین میدان ہے اور علاج موالجے کا بھی انتظام ہے اور ساتھ ساتھ ٹائلرنگ کا بھی ماشاءاللہ وہاں پر انتظام کیا گیا ہے اور ہفتے میں ایک دن دو دن بچیوں کو گھروں کے اندر کیسے پکانا ہے پیسنا ہے پاکی صفائی وگرہ کیسے رکھنی ہے اس کی بھی تربیت دی جا رہی ہے اور اتنا ہی نے حضرت مرانہ نے مجھ سے بار بار کہا ہے کہ بہت سارے ہمارے پروگرامز ہیں انشاءاللہ وقتاں فوقتاں ہمارے بچیوں کے جیسے جیسے صلاحیتیں بڑھے گی اس حساب سے ہم ان کے سامنے ان پروگراموں کو رکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر رہ کر ہماری اور آپ کی جو بچیاں اس خوشنما ماحول کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کریں گی تو یقیناً ان کے آخرت بھی سورے گی اور ساتھ ساتھ زندگی کے اندر تبدیلیاں مختلف قسم سے آپ دیکھیں گے آج الحمدللہ جتنے بچیاں یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان تماموں کے والدین بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور سب کی رائے یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچیوں کی زندگی کی اندر پہلے کے مقابل میں کافی بدلہ آیا ہے دن و رات اپنے آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پردے کے ساتھ میں ماباپ کے احترام کرتے ہوئے ان کی خدمتیں کرتے ہوئے اور اساتیزہ کے احترام اور اپنے ساتھیوں کے احترام ادارے کا احترام کرتے ہوئے یکے قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں یقیناً یہ خوش آئین بات ہے اور ہمارے بچیوں کے اندر ترقی کی علامت ہے میں اس موقع پر تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو جو سننے والے ہیں ان سے خاص طریقے سے میری گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو اپنے دوستوں تک اور اپنے بھائیوں تک جب پہنچائیں اور خاص طریقے سے ہمارے مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتم ہیں بار بار مجھ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ مولانا اطراف کے بچیاں تو بہت سارے ہیں لیکن میری خاص طریقے سے نظر اڑپی مہنگلور ڈشٹی کے اوپر ہے تو لہٰذا ان دو زیلوں کے اندر رہنے والے ہمارے ساتھیوں سے آجیزان گزارش ہے آپ کے گھروں کے اندر جو بچیاں ہوں گی آپ کے پڑوس میں آپ کے رشتے والوں میں آپ کے جاننے والوں میں آپ برائے مہربانی آپ کم از کم ہفتے میں ایک آدھا گھنٹے کا وقت فارغ کریں اور اس ادارے کی سلسلے میں فکر کریں دعائیں کریں اور بچیوں کو لاکر کئی سے یہاں پر چھوڑیں اس سلسلے میں فکر کریں اور آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ وہاں پر بچیوں کو بھیجنا ہو سال کے لئے بھیجنا ہوگا دو سال کے لئے بھیجنا ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ مولانا محمد امین صاحب نے مجھ سے کہا خاص طریقے سے ہم اپنی بچیوں کو اگرچہ ان کے پاس ایک مہینے کا وقت بھی ہو ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے ہو سکتا ہے اس ایک مہینے کے دورمیان میں چند باتیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے چند باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے سامنے آ جائے اور وہ بات اس کے دل کے اندر اتر جائے اور وہ اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں اس لئے کم و بیش وقت کے لئے آپ اپنی بچیوں کو لاکر یہاں پر چھوڑیں بڑے خوشنوہ ماحول کے اندر بڑے اچھے انداز میں جو ہمارے مربی ہیں معلومات ہیں یہاں پر پڑھانے والی بہت فلک کیر لیتے ہوئے ان کی تربیت کرنے میں اپنے آپ کو پیش پیش رکھی ہوئے ہیں اس لئے میں آپ ذرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر طرح اس کا تعاون کریں اور ساتھی ساتھ آپ کو معلوم ہیں اتنا بڑا ادارہ ہے اس ادارے کو لے کر چلنا اور اس کے ضروریات کو پوری کرنا بغیر آپ کے تعاون کے مشکل ہے لہٰذا جو صاحب خیر حضرات ہیں ان سے بھی میری خاص طریقے سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا ہر طرح سے تعاون فرمائیں اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے آپ کے دوست احباب ہیں جو صاحب خیر ہیں ان سے یہ درخواست کریں تاکہ اس ادارے کی خوب تعاون فرمائیں اور اس کے نتیجے میں یہ ادارہ ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہو جائے میں خاص طریقے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ادارے کے ذمہ داروں کو بھی اور یہاں پر پڑھانے والی جو معلومات ہیں ان کو اور جو پڑھنے والی طالبات ہیں اور جو صاحب خیر حضرات ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کا پورا پورا عجر حنایت فرمائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے دور دراز کے علاقے کے اندر یہ ویڈیو کو دیکھنے والی حضرات ہیں ان سے دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کی اور اپنے پڑھوز کی رشتداروں کی بچیوں کو لاکر یہاں پر چھوڑیں اور ان کی دینی اصلاح اور ان کے آخرت کی اصلاح کی فکر کریں اللہ تعالیٰ اس توفیق سے ہم سب کو معلومہ فرمائیں آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین